روٹی سے ہاتھ مت پونجو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا عدب احترام کرو کیونکہ اللہ کریم نے اس کو آسمان کی برکت سے اتارا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر روٹی کا ایک ٹکرا بھی نیچے گرا ہوا دیکھ لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھا کے صاف کر کے تو آپ کھا لیا کرتے تھے تو یہ ہمارے آقا نے جو ہمیں حکم دیا ہے اگر آپ اسی پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب عدب احترام کریں گے عزت دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو عزت کے سارے بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا اور اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں رزق کا عدب احترام کریں گے روٹی کا عدب احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ بے حساب رزق بھی عطا فرمائے گا بہت سی تنگیاں پریشانیاں اس لیے بھی آ جاتی ہیں بہت سے لوگ اگر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کوئی کپرہ نہیں ملا کوئی ٹیشو نہیں ملا تو روٹی کے ساتھ ہی نا اپنے ہاتھ کو ہلکہ ہلکہ صاف کر لیتے ہیں تو یہ ہے اور بس ایسا نہ کریں نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا منع فرمایا ہے کہ روٹی کے ساتھ ہاتھ مت پونجو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کو عزت دیا تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو عزت دو گے اللہ بھی آپ کو بافر رزق عطا فرمائے گا آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا موسیقی